موسیقی ایرپورٹس ان انڈیا فائف امیزنگ ایرپورٹس ان انڈیا ان ہنڈی پرینڈز ہمیشہ کی طرح جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے جنے لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کرتے چلیں تاکہ آئندہ آپ کو ہماری ہر فیوچر ویڈیو لیٹس اپ ڈیٹس الارٹس آپ تک بروقت پہنیتی رہیں دوستو آ آج کی ویڈیو نے ٹوپ فائف بیسٹ ایرپورٹس دیکھنا ہے جو خوبصورت بنے ہوں گے اور دوستو جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ہمیں پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اور سبسکرائب نہیں کرتے ان کو چاہیئے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ تک ڈیلی ویڈیوز اپنی پرچاتے رہیں دوستو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں ایرپورٹس کو so one two three here we سبسکرائب رہ رہا ہے disclaimer آہا ہے سو ہلو دوستو آپ کا پھر سے سواگت ہے ایک سپلور انڈیا کی ایک نئی ویڈیو میں تو آج آپ کو پتا ہوگا ہم کیا بات کرنے والے ہیں جی ہم بات کرنے والے ہیں بھارت کی پانچ ایسے ائرپورٹس جو انڈیا نہیں نہیں بلڈ میں بھی ٹاپ فٹی میں رینکنگ تھی گئی ہیں سو درس آر یو ریڈی سو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں بتانا چاہوں گا ٹرانسفر کو ایک اون لائن منی ٹرانسفر کمپنی ہے یہ ایک بیس پلیٹ فرم ہے اپڑڈ مینی ٹرانسفرین کا اور جو کی لو پوست پر سرویس پروائیٹ کرتی ہے ٹرانسفر کو کی پارٹنشپ ریپل کے ساتھ ہے جس کا کنیکشن گلوبلی بینکنگ پارٹنر کے ساتھ ہے سو دوستو میں آپ کو اس ائب کو سلحاؤ کروں گا کیونکہ سپر فاس منی ٹرانسفر کرتی ہے ویدن 30 منٹ اور یہ گرنٹی لیتی ہے اور ان کے اپڑکو دیستینیشن تب پرشنی اور ان کے اوارموز 2 ملین کسٹومر ہیں آل آور کھرد یہ اپڑکو خورت کرتی ہے بیس سرویس تو ٹرانسفر مینی پر آبورد کو انڈیا سو آپ اس کی اپڑکو انڈلول اور آئیو ایس میں بھی ڈاؤن لوگ دے سکتے ہیں دنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اگر آپ میرا جاتی ہے کوڈر کرتے ہیں تو آپ کو فرسٹ پیمنٹ پے لگ بگ آپ کو لگ بار 10 جی بی پی تیس بیک میلے گا جو کی انڈیان روپی میں لگ بار لگ بار 5000 کے قریب ہوتا ہے سو گو اینڈ چک آؤٹ میں سو گائیز بیلکم بیک دوستو اب بات کرتے ہیں نمبر 5 چین نائی ایرپورٹ نمبر 5 پہ آتا ہے چین نائی جی ہاں تمیلناڈو کی کپیٹل چین نائی چین نائی ایرپورٹ لگ بار لگ بار بائیس ملین پیس انڈیر کیری کرتا ہے اینوری وانے 2 ملین وانے 2 ملین پیس انڈیر کی کارگو ہیڈ لائن میں چین نائی ایرپورٹ کو ایرپورٹ اوپ دیر کا کتاب بھی ملا تھا جو کی آپ دیکھ سکتے ہیں جی ہاں اب بات آتی ہے نمبر 4 کی نمبر 4 پہ آتا ہے راجیو گانگی ایرپورٹ جو کی ہیدراباد میں لوکیٹیڈ ہے اور یہ بہت کبھ سورت ایرپورٹ ہے جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ کبھ سورت ایرپورٹ ہے اور اس ایرپورٹ کی کپیسیٹی ہے کہ یہ چالیس ملین پیسنجر کو انویلی ہینڈل کر سکتا ہے اور یہ بھارت کا چھٹا سب سے بیزیست ایرپورٹ ہے اور راجیو گانگی انٹرنیشنل ایرپورٹ یعنی ہیدراباد کے ایرپورٹ کو ورلڈ میں بھی رینکنگ دی گئی ہے جی ہاں ہیدراباد کو سکسٹی سکسٹ رینک دی گئی ہے ان دی ورلڈ جنری ایرپورٹ نائیس جی ہاں اب بات آتی ہے نمبر 3 تو نمبر 3 پہ آتا ہے بینگلور انٹرنیشنل ایرپورٹ بینگلور انٹرنیشنل ایرپورٹ ایک ویل ڈیزائنڈ اور بہت ہی زیادہ خوبصورت ایرپورٹ ہے اور یہ لگ بگ لگ بگ 33.3 ملین پیسنجر کو کیری کرتا ہے انویلی اور یہ بھارت کا تیسرا سب سے بیزیست ایرپورٹ ہے اور بینگلور انٹرنیشنل ایرپورٹ کو 29th بیزیست ایرپورٹ انٹرنیشنل ایرپورٹ میں رینگلور انٹرنیشنل ایرپورٹ بینگلور انٹرنیشنل ایرپورٹ کو عورد دیا گیا تھا پیسٹ مینیشنل ایرپورٹ کا جو 2010 میں دیا گیا تھا اور انہیں پلائٹنم ریٹنگ دی گئی تھی آئی اے ٹی اے گئے دوارہ واو نائس روڑ کا ساتھ نمبر 2 کی بات کرے تو نمبر 2 پہ آتا ہے چھترپاتی شیواجی ایرپورٹ ممبئی 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 کو بھارت کا دوسرا سب سے بیزیست ایرپورٹ مانا گیا ہے اور ایسیا کا 14th بیزیست ایرپورٹ ہے اور اگر ہم ورلڈ میں دیکھیں تو اس کو 28.9% دیگل ہے اگر ہم پیسنجر دیکھیں تو لگباک 49.8 ملین پیسنجر پر ایرپورٹ ہینڈل کر سکتا ہے اور 2016 میں ایرپورٹ پیسنجر دیکھیں ایرپورٹ ورلڈ اے پورٹ آورڈ ایرپورٹ اور اس ائرپورٹ کے تین ڈالینٹس ہیں ساتھ ساتھ بھی کوئی ائرپورٹ ہی نہیں تو یہاں پہ آپ شوپنگ بھی اور کھانا بھی اور ریلاکسیشن اور کھیل جکتے ہو سیلیبریٹ کر سکتے ہو بارٹی سیپیٹ کر سکتے ہو کچھ چیزیں آپ یہاں پہ ائرپورٹ پہ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو سیور ائرپورٹ پہ دیکھنے کو ہی ملے گا تو یہ بھارت کا سب سے بیزیس ائرپورٹ ہے اور اگر ہم ورڈ کی بات کریں تو اسے ٹویلت رینکنگ دی گئی ہے اور ایشیا میں بات کریں تو سکسٹ رینک دی گئی ہے اور یہ لگ بک ستر میلین پیسنجر کو کیری کر سکتا ہے اور یہ نمان لگایا گیا ہے کہ لگ بک دو جار تیس میں یہ ہنڈر میلین پیسنجر کو ہینڈل کرنے کی کیپسٹی لگتا ہے اور تیلی کو فیپٹی نائنٹ رینک دے رکھی ہے اور یہ دو جار انیس میں بائے سکائی ٹریک نے دی تھی اس ویڈیو آپ کو کیسی لگی دوستے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیا اس ویڈیو میں جو لنک ہے ضرور وزیٹ کرنا سو تھنکیو اینڈ بائے بائے فرنس آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تو میں امید کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور ضرور پسانت آئی ہوگی تو فرنس اس ویڈیو میں ہم نے فائیو انڈیانز ائرپورٹ دیکھے مکلی فیٹیز میں دیکھے تو کافی اچھا لگا دیکھ کے اور کافی اچھی رہی ویڈیو تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسانت آئی ہوگی فرنس اگر یہ ویڈیو آپ کو پسانت آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ساتھ ساتھ میں کرنا آپ نے یہ ہے کہ ہمارے چینل گوھر بروز ریکشن کو سبسکرائب کریں اور شامل ہو جائیں ہماری فیوچر ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کو نیکس ٹائم اس طرح کے مزید ویڈیو پروائیڈ کرتے رہیں گے دوستو آج کی ویڈیو میں فائف ائرپورٹ دیکھیں جو کہ بیزیسٹ ائرپورٹ ہیں انڈیا میں مانے جاتے ہیں اور سب سے انڈ پر جو ہم نے دیکھا وہ ہے اندرہ گاندی ائرپورٹ ڈیلی میں اور ڈیلی کیونکہ ان کے ٹیپٹل سٹی ہے تو اس کی پپولیشن بھی زیادہ ہے اور ممبئی سینکڑ پر آتا ہے اسے حساب سے ائرپورٹ سی سینکڑ بیزیسٹ ممبئی والا ہے تو ان کے اپنی کچھ پرائیویٹ ڈیلی لائنز بھی زیادہ ہیں وہ فائف ٹرمینلز ہیں جہاں پر وہ جہاز وغیرہ لینڈنگ ہوتی ہے فائف ٹرمینلز جہاں سے آپ انداز رکھا سکتے ہیں کہ اتنے زیادہ پسنجر ہوگی اور ممبئی میں تو میرے کیال میں میں وان فورٹی بتایا انہوں نے وان فورٹی کے ان کے ڈیلی پسنجرز ہیں وہ کافی بیزیسٹ ائرپورٹس ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈی پسند آئیے تو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے ہماری ویڈیوز کو تاکہ آپ ہوں ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں تو ختم کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو انٹیل نیکس ٹائم سٹے بلس اینڈ ٹیکر اللہ علیہ ویڈیوز